اسلام علیکم تو ہماری لاس ویڈیو جو تھی وہ لینڈز کے فوٹوگرفی کمپوزیشن کے اوپر تھی امید کرتا ہوں وہاں آپ لوگوں نے اس میں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اس کو کہیں نہ کہیں یوز بھی کرنے والے ہوں گے تو فوٹوگرفی کے ساتھ ساتھ اس کی ایڈٹنگ پارٹ بھی میں نے سوچا اس کو بھی سٹارٹ کیا جائے میں شروع کے اندر ایڈٹنگ کو بہت زیادہ ایڈوانس ٹاپکس کو ٹیچ نہیں کروں گا لیکھ کلر گریڈنگ اور ماسکنگ وغیرہ کو بلکہ ہم اس کو بلکل بیسک سے لے کر چلیں گے جس میں میں آج ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا جو وہ چیزیں جو میں ہمیشہ تمامی میں جس کے ساتھ کرتا ہوں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر رہا نہیں جا سکتا ان کے امپورٹنس کا اندازہ جس وقت میں کام کر رہا ہوں گا آپ کو اس وقت لگے گا اور اس کے لئے جو سوفٹر یوز کریں گے وہ ایڈوبی کیمرہ اور لائٹ روم ہوگا میں زیادہ تر ایڈوبی کیمرہ اور لائٹ روم کرتا ہوں لیکن جہاں پر ڈیفرنسز لائٹ روم کہیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرا چینل اور کلک کونا بیل آئیکن تو میں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور بناتا رہوں تو آئیں شروع کرتے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ امیجز ہیں جس میں سے ایک امیج جو ہے میں آج ایڈٹ کروں گا یوں یہ لئی جب ڈی ایس ایل آر یا موبائل فون سے آپ تصویر بناتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ راو فارمیٹ کے اندر تصویر کو لے سکیں تو میں نے بھی ایئر ڈیو فارمیٹ ہے سونی کا تو راو فارمیٹ میں امیج لیا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے جو جے پیک کی جے پیک ایکچولی کمپریسٹ فارمیٹ ہوتا ہے اس کی اتنی کوالیٹی اچھی نہیں ہوتی آپ اس کے اندر زیادہ اچھی طریقے سے ایڈٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو بنای جا سکتی ہے لیکن ابھی کے لئے آپ کے لئے جاننا اتنا ضروری ہے کہ زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ راو فارمیٹ کے اندر ہوتی ہے آپ کے کیمرے یا موبائل کے اندر اس کے اندر ایڈٹنگ روم اویلیبل ہوتا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے اگر ڈیفالٹ کلک کرتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ راو ایمیجز جو ہیں میرے پاس وہ فوٹو شاپ میں اوپن ہو جاتے ہیں تو اسی طرح لائٹ روم کے اندر بھی آپ اسی طرح ایمیج کو کھول سکتے ہیں میں نے آلریڈی ایک ایمیجز جو ہیں کچھ اس فولڈر کو اوپن کر لیا ہویا اس کے اندر آپ نے ڈیویلپ سکرین کے اندر آ جانا ہے تو آپ کے پاس ایمیج سامنے آ جائے گا تو اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہے اس کے اندر آپ کو بائی ڈیفالٹ اوپن کریں گے اب سب سے پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے منیوز کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ آپ کے سامنے رائٹ سائٹ کے اوپر کچھ منیوز آ رہے ہیں یہ میرے پاس بالکل لیٹس ویڈین ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا ٹویلپ اینٹ فور ایس ای آر کا تو اگر آپ کو اس پرانا ویڈین ہے آپ کے پاس اوپر اسی طرح منیوز آویلیبل ہوں گے اس طرح کچھ رائٹ سائٹ پہ منیوز ہیں اس کے منیوز کے نیمز آپ یہاں سے نوٹس کر سکتے ہیں باقی یوے ہی جو ہے وہ ڈیفرنس ہو سکتی ہے سیم گوز ویڈ لائٹ روم لائٹ روم کے اندر بھی آپ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کے جو ہیں کنٹرولز آویلیبل ہیں جو آپ نمیوز کریں گے ایڈیٹنگ کے اندر آگے جانے سے پہلے سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ ہی کر لینا ہے اگر آپ ایسی ایر میں موجود ہیں تو یہ نیچے آپ کے سامنے ایک آپشن کو یہ آ رہا ہوگا آپ نے اس کے پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم کچھ سیٹنگز ہیں وہ چینج کریں گے ان سیٹنگز چینج کرنے کی وجہ میں آپ کو بہت بیسک طریقے سے بیسک چیز کے طور پر بتا دیتا ہوں کلر سپیس جو ہے ہمارے پاس تین فیمس کلر سپیس جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں میں آپ کو ایک اگزیمپل کے طور پر دکھاتا ہوں یہ کلرز ہیں جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے پھر ایس آر جی بی کے اندر کچھ بیسک کلرز جو ہوتے ہیں وہ اتنے سے پارٹ کے اندر اس ٹرائنگل کے اندر آ رہے ہیں ایس آر جی بی ان کو صرف کبر کرتا ہے اب آ جاتے ہیں اس سے تھوڑا اگر ریکٹینگل بڑا ہو جاتا ہے تو ایڈوبی آر جی بی اس کو کبر کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو تیسرے نمبر پر سب سے بڑا ٹرائنگل ہے یہ ہے پرو فوٹو آر جی بی ابھی تک سب سے زیادہ جو زیادہ کلر کبریج ہے وہ پرو فوٹو آر جی بی کے اندر ہی آبیلیبل ہے تو اسی وجہ سے جب ہم ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پرو فوٹو آر جی بی کو ہی سیلیکٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر کلر ڈیپتھ کے اوپر آ جاتے ہیں ڈیپتھ کے اندر میرے پاس ایڈٹیل کم ہوتی ہے یہ آرٹ بٹ جو ہے آپ کو جی پیگ ایمیجز کے اندر آپ کو ملے گی جس کے اندر ایڈٹ کرتے ہو اتنا روم آبیلیبل نہیں ہوتا لیکن جب ہم راہ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر سکسٹین بٹ کے اندر ہی کام کریں گے تاکہ ہمارے پاس زیادہ زیادہ روم آبیلیبل ہو ایڈٹ کرنے کے لیے تو میں یہاں سے سکسٹین بٹ لیک کر لوں گا اور نیچے یہ چیک بوکس آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ اس کو اپن ان فوٹو شوپ ایسا سمارٹ آبجیکٹس کلک کر لیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ فوٹو شوپ کے اندر اس کو لے کے جائیں گے تو آپ اس کے اندر اگر بعد میں واپس کچھ چیزیں ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہوں رو کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ آپ کے پاس وہاں پر زیادہ ڈیٹیلز اویلیبل ہوتی ہیں ایمج کے اندر تو آپ اس کو جسٹ ڈبل کلک کر کے آ سکتے ہیں واپس یہ جسٹ اس کے لیے کہ اگر آپ اس کو انسام جو یہاں پہ ایڈٹنگ کریں گے اس کو دوبارہ آپ اپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسک سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر سیٹ کر لیں گے اب آ جاتے ہیں لائٹ روم کے اندر اگر یہی کام کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے ہوگا لائٹ روم کے اندر یہاں پہ آپ نے جب ایمج اپن اسے کر لی ہے یہاں پہ ایڈٹ کے اندر اوپر آئیں گے تو یہاں پہ پریفرنسز ہیں اور پریفرنسز میں آنے کے بعد یہاں پہ ایکسٹرنل ایڈٹنگ کی ایک ٹیب ہوگی یہاں پہ آپ نے اس کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پہ فائل فارمیٹ آپ نے پی ایس ڈی چوز کرنا ہے اور اس کے بعد کلر سپیس پرو پوٹو آر جی بی اور تیسے نمبر بھی وہی چیز سکسٹین بٹ آپ نے بیٹ ٹیٹ رکھنی ہے تو ایگس یہ بیسک سیٹنگ ہے جو ڈیفرنٹ دونوں ساپٹرز کے اندر اس طریقے سے آپ نے کر لینی ہے اپنے پاس تاکہ ہمارے پاس ایڈٹنگ کرتے ہوئے زیادہ زیادہ روم اوپیلیبل ہو اب آ جاتے ہیں اس کی بیسک جسٹنگ کے جب ہی میں ایمج کو ایمپورٹ کرتا ہوں تو ایمپورٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر مجھے کہیں پہ کوئی کراپ کا روم اوپیلیبل ہے مجھے کوئی چیز جو ہے وہ ڈسٹریک کر رہی ہے اس چیز کو میں ریووو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ یہاں پہ ایک ٹول ہے کراپ کا کراپ سے میں اس کو سیلیکٹ کر کے ایمج کو کراپ کر سکتا ہوں اگر میں ریکمپوز کرنا چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا سا فریم کا ایمج بنانا چاہ رہا ہوں یہ بھی ایک بڑا پورٹریٹ کے اندر آپ کو ایک اچھا فریم مل جائے گا تو یہ میں کر سکتا ہوں لیکن یہ ٹوٹلی ڈیپینٹس کے آپ کے ایمج کی ہے مجھے اس ٹائم جس طریقے سے میں ایمج کھینچا تھا مجھے یہی پسند ہے تو میں اس کو ہی سیلیکٹ کروں گا اگر آپ کا ایمج کہیں کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا ٹیڑا ہے اس کے اندر کوئی مثال کی طور پر آپ کا ایمج یوں ہے تو اگر آپ اس کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک سائٹ پہ سٹریٹن ٹول آویلیبل ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں آپ ماؤنٹین کی یا جو بھی آپ پاس ہورائزن ہے اس کے اگینسٹ اس کے پیرلل میں ایک لائنڈ ڈراؤ کریں تو آٹومیٹکلی آپ کے ایمج کو دیکھیں بلکل اس نے کر دیا خیر میں واپس اس کو آ جاتا ہوں اس کو واپس اپنے پوائنٹ پہ یہ میں نے اس کو بداؤٹ کراپ آگے لیا ہے کراپ کرنے کے بعد دوسرا کام میں کر رہا ہوتا ہوں اس کا ایکسپوئیر تھوڑا سا میں بڑھا لیتا ہوں اس کو بڑھا لیتا ہوں مجھے زیادہ زیادہ ڈیٹیل اویلیبل نے کے اندر کام کرتے ہوئے تو اس کی ایکسپوئیر ایکسپوئیر ایکچلی اس دا لائٹ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں تو ایکسپوئیر ایکچلی لائٹ ہوتی ہے امیج کے اندر اوبرول تو میں اس کو تھوڑا سا ایمیج کو بڑھا لیتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ایمیج کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے یہاں پہ آپ نے آپ ٹکس کے اندر سب سے پہلا ہم نے کام کرنا ہے آپ ٹکس کے مینیوں کے اندر آپ نے پروفائل کے سلیکٹ کرنا ہے اور پروفائل کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہے ریموو کرومیٹک ایبریشن یہ تو آپ نے لازمی سلیکٹ کرنی ہے اب اس کی بتاتا ہوں وجہ کہ اس کی سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے تو یہ میں نے ایمیج کو 300% پر زوم کر لیا اگر آپ تھوڑا سا نوٹس کریں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ پہاڑ کی اجز کے اوپر ایک کلر سا بن رہا ہے جو ایک فرنجز جو بن رہا ہے نا فرنجز یہ پنکش پرپل سے کلر کے یہ ایمیج کی جو ہے اندر اچھے نہیں لگتے اور یہ ایمیج کو ہی خراب کر رہا ہے اس کو فکس کرنے کے لیے اگر دیکھیں میں یہاں پر ریموو کرومیٹک ایبریشن پر کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی یہ چیز آپ کے فکس ہوگی ہے یہ چیز لینز کے اندر ہوتی ہے جتنا زیادہ اچھا لینز ہوگا اس کے اندر آپ کو پرابلم یہ کام آئیں گی دوسرے نمبر کے اوپر جہاں پہ لائٹ چینجز زیادہ اپیر ہوتی ہیں لائٹ چینجز کے اندر یہ چیز جس طرح وائٹ اور اس کے آگے بالکل ایک طرح دارک ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو میں کمپلیٹی ختم کر دوں گا کئی کچھ کیسز کے اندر پھر بھی رہ جاتی ہے تو اس کے اس میں آپ کو مینویلی ریموو کرنی پڑتی ہے میں اس سائٹ پہ نہیں جا رہا بھی لیکن وائی ڈیفورٹ جو ہے یویلی نائنٹی فائب پرشنٹ ایمیجز کے اوپر یہ کام کر جاتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر میں نے جیسے یہ ایمیج جو ہے وائیڈ اینگل سے بنایا ہوا ہے تو وائیڈ اینگل سے بنانے کی وجہ سے مجھے کئی بار ایمیجز کے اندر ڈسٹورشن آ جاتی ہے تو وہ ڈسٹورشن ختم کرنے کے لیے میں جب اس کے پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے درمیان میں اس کی ڈسٹورشن کو فکس کر لیا اور دوسرے نمبر پہ وینیٹی جو ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا اس نے کارنر جو ڈارک تھے اس کو بھی اس نے فکس کر دیا جو لنس کی وجہ سے آ جاتے ہیں تو یہ بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس روم آوائیلیبل ہو اب جو سب سے امپورٹنٹ جو مینیو ہے جو جس سے آپ کا ایکچوال ایمیج جو ہے وہ ایڈٹ ہو رہا ہوگا وہ یہ مینیو ہے جس کے اندر ہم نے تھوڑ دیر پہلے ایکسپوئیر کو اڈجسٹ کیا تھا جب آپ جب بھی ہم اس کے اندر ایڈٹ کر رہے ہوں گے ہم نے ایک چیز اپنے سامنے لازمی یاد رکھنی ہے کہ جو ہم نے اوپر جو یہ ہسٹوگرام ویلیبل ہے اس کو تھوڑا سا نوٹس کرتے رہے اس ویڈیو کے لیے آپ کو ہسٹوگرام کو جاننا صرف اتنا ضروری ہے کہ جو رائٹ کارنرز کے اوپر یہ جو کارنرز ہیں یہ ہائیلیٹس کے کارنرز ہیں اور یہ شیڈوز کے کارنرز ہیں شیڈوز ایکچولی جو ڈارک ایریا ہوتا ہے اس کو آپ زیوم کر لیں اور ہائیلیٹ جو آپ کا برائٹ ایریا ہے اس کو تو آپ کی یہ کلپ نہیں ہونے چاہیے اگر دیکھیں میں ایکسپوئیر انکریز کرتا ہوں تو یہ اس نے کلپنگ شروع کر دی ہے مجھے وارننگ دینی شروع کر دی ہے بلیک تھا بلیک سے اس کا کلر پہلے ایرڈ ہویا ہے اور اس کے بعد وائٹ اور اس کو فل وائٹ تو آپ نے اس کو کلر میں نہیں جانا ہے آپ نے بلیک کے اندر رکھنا ہے یہ نارمل کیسز کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپوئیر کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی اب نیچے کنٹرولز کو میں یوز کر رہا ہوں گا میری نگاہ اوپر لازمی رکھنی ہے کہ میرے یہ ایڈٹ کرتے ہوئے خراب نہ ہو اسے یہ ہوگا کہ میری جو ڈیٹیلز ہیں وہ پرزرب رہیں گی اس کے اندر پرابلم نہیں آئے گی اب تھوڑا سا کنٹراس میں اس کو گرا دیتا ہوں کام کرنے کے لیے یہ کنٹراس جو ہوتا ہے یہ برائٹ ایریاز کو اور برائٹ کرتا ہے اور ڈارک ایریاز کو اور ڈارک کرتا ہے سیچوریٹڈ ایریاز کے اندر اور سیچوریشن انکریز کرتا ہے اگر میں اس کی کنٹراس کی ویلیو کو انکریز کروں اب آگے آ جاتے ہیں ہم ہائیلائٹ کے اوپر ہائیلائٹ کے اندر ہائیلائٹ ایمج کا وہ ایریہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو اگر زوم کیے بغیر بھی تھوڑا سا دکھا دوں زوم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائیلائٹس یہ جو بادلوں کے اندر جو بہت زیادہ لائٹس پارٹ ہے وہ آگے کہ یہاں پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ اگر مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو ریڈیوز کر دوں گا کچھ کیسز کے اندر کچھ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو انکریز بھی کر دیتے ہیں یہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہے میں اس کو بالکل زیادہ اینڈ پہ نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی بالکل اسے ڈارک نہیں کرنا میں ہائیلائٹس کو یہاں پہ رکھوں گا اب جو یہاں پہ یہ وائٹ پارٹ آ رہا ہے اس وائٹ پارٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ڈیٹیل ہے تو اگر یہ وائٹ کو میں تھوڑا سا ریڈیوز کروں گا تو میری جو وائٹ ایڈیا اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میری ریکوور ہونا شروع ہو جائیں گی تو میری ہائیلائٹس اور وائٹ ایڈیا یہ وائٹ جو بالکل وائٹس فلیٹ وائٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہائیلائٹس جہاں پہ میرے لیس وائٹ ایڈیا تھے وہ میرے ہائیلائٹس میں آتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا ایڈیسٹ کر لی ہے اب واپس آ جاتے ہیں اپنے ایمیج سامنے اس کو دیکھ لیں تو شیڈو ایڈیا کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں شیڈو ایڈیا اگر آپ ایمیج کے اندر تھوڑے سے دیکھیں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو اوپر والا پارٹ ہے اور یہ پہاڑوں کا ایڈیا ہے یہ شیڈو ایڈیا کے اندر آپ کہتا ہے جو سائے کے اندر آ رہے ہیں سمپلی اردو زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں تو اگر میں سیڈو اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرتا ہوں تو اس نے اسی چیز کو ڈارک کرنا شروع کر دی ہے جو میرا شیڈو ایڈیا ہے یہ بھی آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہے مجھے شیڈو ایڈیا تھوڑا سا کئی اس کے اندر میں اگر آپ ڈیٹیلز اس کے اندر سے ایک سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے بلیکس کا ایک پینل ہے بلیکس کو اگر آپ انکریز کریں گے تو بلیک ایڈیا کو وہ ڈیٹیل کو باہر لے گا تو بلیکس بلیکس میں تھوڑا سا انکریز کر دوں گا تاکہ میری ڈیٹیلز ہوئے ہیں وہ تھوڑی سی واپس آ جائے تو ایمج جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کچھ بن گیا میں نے یہ کچھ ایڈیسمنٹ اس طریقے سے کی ہیں یہ آپ اپنے جو بھی ایمج اوپن کرنا ہے اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اڈجسٹ کرنا ہے تاکہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں ایمج سے وہ آپ کی نکل ہے آپ نے ان چیزوں کو اس طریقے سے لے کر چلے اچھا تو ہم نے یہ ایک سپوئیر پینل جو ہے اس کے اندر کچھ ایڈیسمنٹ کر لی ہے اب ہم آ جاتے ہیں وائٹ بیلنس کے اوپر یور لوگ وائٹ بیلنس کو سب سے پہلے فکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن شکریہ اربلی میں میں اس کو تھوڑا سا ایک سپوئیر کے بعد فکس کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ان اقرابق میرے سامنے جو امج خیق میں بننا ہے اس کے بعد میں کو کسی شکریہ دو پینل ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس Linked دو سپوئیر چاہ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا وارم کی ہے وارم کرنے کے ساتھ اس کے اندر میں تھوڑا سا ٹنٹ کا جو ویلیو ہے وہ تھوڑی سی ایڈی کروں گا تاکہ پنکی سی ٹون آجے کیونکہ شام کے ٹائم کا تھوڑا سا وقت تھا اب آ جاتے ہیں نیچے والے پینل کے اوپر ٹیکچر کلیاریٹی اور ڈی ہیز ٹیکچر کے اندر یہ ان ایریاز کو ایفیکٹ کرے گا اگر انکریز کروں گا اس ٹیکچر کی ویلیو کو ہی انکریز کر دے گا اگر پہاڑ اس ایمیج کو دیکھا جائے تو یہ پہاڑوں کے اندر ٹیکچر موجود ہے اور نیچے جو یہ سینڈ ہے اس کے اندر ٹیکچر موجود ہے اگر میں ایک کو زوم کر رہے دکھا ہوں یہاں پہ ایک ٹیکچر موجود ہے اگر میں ٹیکچر کی ویلیو کو انکریز کرتا ہوں تو ٹیکچر کی ویلیو ہی انکریز ہو رہی ہے اور اسی طرح اگر میں پہاڑوں کو بھی دیکھوں تو پہاڑوں کے اندر بھی ٹیکسٹر کی ویلیو انکریز ہو چکی ہے اس کے اندر بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو اڈجسٹ کرنا ہے تو مجھے یہاں پہ ایمیج کے اندر تھوڑا سا ٹیکسٹر انکریز اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کی ویلیو کو دس کر دوں گا اب دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کلائریٹی کلائریٹی کو میں عام طور پر اتنا نہیں چھیڑتا اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا کنٹراسٹ امیج کے اندر ایڈ کرتا ہے تو یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہے میں اس کے اندر اس کی ویلیو جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز کی ہے اب نیچے ہیز کے اوپر آ جاتے ہیں کچھ امیجز کے اندر یہ اس کیسز میں ہوتا ہے کئی بار کہ جو امیجز ہم کئی بار زوم لن سے لے رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو سبجیکٹ ہے یہ جو ہماری چیز میں جس چیز کی تصویر لے گی ہے اس کے آگے کچھ ہیز آ جاتی ہے تو اگر اس تصویر میں دیکھا جائے تو یہ پہاڑوں کے آگے تھوڑی چی ایک ہیز اپیر ہو رہی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیز نہ اپیر ہو اور مجھے اسیٹیکلی اس کو ریموو کرنا ہے تو میں ڈی ہیز کی ویلیو کو انکریز کر دوں گا دیکھیں ڈی ہیز کی ویلیو کو انکریز کیا ہے تو اس نے پہاڑوں کے اندر اس کو انکریز کر دیا ہے یہ کمپلیٹلی آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے اگر آپ تھوڑی سی میچ کے اندر ہیز انکریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے میں اس کو اتنا نہیں چھیڑا اس کے اندر تھوڑی سی ویلیو میں تھوڑی سی انکریز کر دوں گا اس سے زیادہ میں اس کو نہیں چھیڑا تو یہ کچھ دو تین پینلز ہمارے کلیر ہو گئے تو اب آ جاتے ہیں اس کی سیچوریشن اور وائبرانس کے اوپر تو وائبرانس اور سیچوریشن کو سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو سیچوریشن کے بارے میں بتا دوں گا سیچوریشن اس ایمیج کے اندر اگر سیچوریٹڈ ایریاز کو اڈنٹیفائی کر لیں تو یہاں پہ یہ پرسن جو اویلیویل ہے یہاں پہ جو میرا ایک دوست کھڑا ہے اس نے ریڈ کلر کی شرٹ پہلی ہوئی ہے تو یہ ایک سیچوریٹڈ جیکٹ ہے دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو اوپر آسمان کے اندر یہ ایک لائٹ آ رہی ہے یہ ایک سیچوریٹڈ ایریہ ہے تو دو اس ایمیج کے اندر سیچوریٹڈ ایریہ ہیں باقی لیس سیچوریٹڈ ایریاز ہیں اگر میں آلیڈی سیچوریٹڈ ایریاز کی سیچوریشن کو مطلب اس کے اندر کلر کی انٹینسٹی کو انکریز کرنا چاہتا ہوں تو میں سیچوریشن کو انکریز کروں گا اور اگر میں ان ایریاز کی جو less saturated ہے less saturated کے اندر یہ آپ کا از پہاڑ آگیا ہے اگر یہاں پہ کسی کلر کو انکریز کرنا چاہتا ہوں تو میں وائبرانس کا سہارا لوں گا اگر اس image کے اندر تھوڑا سا دیکھا ہے تو میں saturation کو اگر تھوڑا انکریز کر رہا ہوں تو آپ notice کریں تو زیادہ saturation کی value انکریز ہو رہی ہے وہ jacket کے اندر ہو رہی ہے اسی طرح اگر میں وائبرانس کو انکریز کر رہا ہوں تو وہ میری back mountain کو اس نے saturation انکریز کر دی ہے لیکن یہ میرا اس کا کلر ادھر کا ادھر یہ ہے تو یہ image to image یہ چیز ڈیفر کرتی ہے کہ آپ ہر image کے ساتھ کیا چاہ رہے ہیں ابھی اس image کو دیکھتے ہوئے میں اس کے اندر تھوڑی سی saturation کی value انکریز کروں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور اس jacket کا اور اوپر آسمان کے اندر جو color بن رہا ہے اس کوئی ثوری value انکریز ہو اور اس کو میں تھوڑا سا اتنا زیادہ انکریز نہیں کروں گا وائبرانس کو یہ completely آپ کے image to image یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے تو میں نے یہ اس کو اس طریقے سے adjust کر لیے اس کے بعد ایک basic نیچے ایک آ جاتی ہے آپ curve کا panel curve کے اندر بھی curve کے لیے انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو جس کے ہم اندر ہم curves اور یہ histogram ہے اس کو detail کے اندر discuss کریں گے کہ اس کے اندر اگر کام کرنا ہو تو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی کے لیے آپ point curve کے اندر میں اس کے اندر medium contrast شروع کے اندر add کر لیتا ہوں اس سے ہوتا ہے کہ image overall اس کے اندر تھوڑی سی contrast look آ جاتی ہے تو اس کے اندر یہ نیچے سے تھوڑا سا میں نے اس کو یہ last two جو point ہے اس کو تھوڑا سا increase کر دوں گا کیونکہ یہ dark areas کو تھوڑا dark areas کو تھوڑا دار کر رہے ہیں تو مجھے اتنی زیادہ dark areas نہیں چاہیے تو اس کی یہ value کر لیے اب جس طرح میں نے یہ curve کیا تھا تھوڑی سی اس کے اندر image کو اور زیادہ saturation آ گئی اس کی وجہ جو ہے وہ ایک ایکچولی contrast کے اور جب ہم ان بات کی contrast add کرتے ہیں تو color add ہوتا ہے تو contrast اس کے اندر ہونے سے saturation جو ہے وہ add ہوگی تو blue color زیادہ ہوگا تو میں اس کی vibrance تھوڑی سی گرا دوں گا تو میرے image جو ہے overall وہ less saturated ہو گیا ہے جس طرح مجھے چاہیے بیسا ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے کچھ adjustment کی ہیں یہ آپ کے سامنے آگئے ہیں اگر before and after کو دیکھا جائے اگر میں یہ نیچے آپ کے toggle کروں تو یہ image تھا جو ہمارے پاس پہلے موجود تھا اور ہم نے اس کو یہ کچھ basic tools اور basic یہی کام آپ lightroom کے اندر بھی انہی menus کے اندر کر سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ کے پاس اوپر یہ temperature adjust کرنے کے لیے اور tintor adjust کرنے کے لیے menus ہے tones adjust کرنے کے لیے clarity ڈی ایس vibrance and saturation کے لیے اور یہاں پہ بالکل یہ tonal curve کے لیے بھی یہاں پہ tonal curve کے اندر آپ یہاں سے contrast وغیرہ add کر سکتے ہیں اور باقی جو lens کی correction ہے وہ بھی اس کے اندر lens correction کے اندر available ہے by default ابھی میں اس کو کام open کیا ہوا تھا اسی وجہ سے اس کے اندر by default add ہو گئی تھی تو یہ آپ یہاں سے یہ چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس image کو open object کر لینا ہے تو آپ اس کو photoshop کے اندر اس کے پر آگے فردہ آپ کام کر رہا ہوں تو کام کر لیں گے تو اسی طرح ہی اس کو اگر آپ open کرنا چاہتے ہیں اس کو open edit in edit in کے بعد drop photoshop اور آپ photoshop کا اگلی انشاءاللہ سیریز کے اندر ہم photoshop کو بھی کچھ تھوڑا سا دیکھیں گے اس کے علاوہ کچھ histogram curves کو دیکھیں گے امید کرتا ہوں آج بھی آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کوئی questions ہو please leave them in a comment I'll reply and please like this video تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز جو ہیں وہ بناتا رہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی